انترکش اور اس سے جڑی چیزیں جتنی حیران کرنے والی ہیں اتنی ہی ڈرامنی بھی ہیں کئی بار آپ کو اسپیس کی کئی ایسی نیوز سننے کو مل جاتی ہوگی جو کافی وچتر ہوگی ان دنوں ایسی ایک خبر کافی چرچہ میں ہیں دھرتی کی طرف قطب منار سے چھے گناہ بڑا ایک اسٹرائیڈ بڑھ رہا ہے جو اسی ہفتے دھرتی کے بلکل نجسیخ سے گزرے گا ڈیلی سٹار کی ریپورٹ کے انصار ناسا کی ارث کلوز اپروچز لسٹ میں یہ خلاصہ کیا ہے کہ اسی ہفتے دوہزار پندرہ ڈی آر دو ایک پانچ نام کا وشال پتھر دھرتی سے کافی نزدیک سے گزرے گا جو فیلحال دھرتی کی ہی طرف بڑھ رہا ہے جانکاری کے انصار اس پتھر کا آکار دو سو بیس میٹر سے لے کر چار سو نبی میٹر تک کا ہے بتا دے کہ قطب منار کا آکار تہتر میٹر کے قریب ہے اس حساب سے یہ پتھر قطب منار سے بیچھے گناہ زیادہ بڑا ہے گیارہ مارس تک دھرتی کے سب سے نزدیک ہوگا ایسٹرائیڈ ریپورٹ کے مطابق یہ پتھر پہلی بار اٹھارہ فروری دوہزار پندرہ کو دیکھا گیا تھا دھرتی کے نزدیک سے یہ گیارہ مارس تک آئے گا مگر ویگیانکو نے کہا ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے انصار یہ پرسوی سے لڑے گا نہیں نہ ہی اس کے اتنے قریب سے گزے گا کہ کسی طرح کا نخصان پہنچے مگر ویگیانکو نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ اگر یہ دھرتی کے وائیو منڈل میں پرویش کرتا ہے تو ایک شہر کے برابر گڑھا کر سکتا تھا اور کافی تباہی مچا سکتا تھا دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی